وزیر آزم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ملاقات دہشت گردی سے نمٹنے کا آزم ملکی سلامتی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر مشابرت وزیر آزم کا ملکی دفاع کے لیے جانے قربان کرنے والے شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کل طلب وزیر آزم شہباز شریف صدارت کریں گے پی ٹی آئی کا اجتماعی استیفے منظور کرنے پر اسرار سپیکر قومی اسیمبلی کا دو ٹوک انکار اسیمبلی میں واپسی کی بھی دعوت کہا انفرادی تصدیق کریں تو استیفے منظور ہو جائیں گے استیفے صرف اور صرف آئینوں قانون کو سامنے رکھ کر منظور کیا جائیں گے شہباز شریف کا حد کے عزت کا دعویٰ امران خان کی حق دفاع ختم کرنے کے خلاف درخواست مسترد سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا خیبر پختونخواہ میں سرکاری ہیلیکاپٹر کا استعمال گورنر اور صوبائی حکومت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ گورنر ہاؤس میں صوبائی حکومت کے ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ پر پابندی آئید الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات سے متعلق آج ہی وفاقی حکومت سے مشابرت کرے کل صبح دس بجے تک تحریری جواب اور ٹائم لائن جمع کروائے اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دے دیا حقیقی ٹائم لائن دیں یہ نہ ہو کہ کہہ دیں کہ جون دو ہزار تیس میں الیکشن ہوں گے عدالت کے ریمارکس نیوئیر نائٹ پر ہوای فائرنگ کرنے والے خبردار اقدام قتل کا مقدمہ درج ہوگا کراچی پولیس نے واضح پیغام دے دیا سالے نو پر ساحل جانے والے راستے کھلے رہیں گے ہلڑ بازی ہوای فائرنگ ون بیلنگ کی اجازت نہیں ہوگی ایس ایس پی ساؤتھ کی سماسے خصوصی گفتگو فینسی نمبر پلیٹس پریشر ہانز ہوترز کی فروخت اور استعمال بند کریں کمیشنر کراچی نے دو ماہ کی پابندی لگا دی دفعہ 144 نافیس نوٹیفکیشن جاری ڈیپیٹی اور سیسٹن کمیشنرز کو خلاف ورزی پر ایکشن لینے کا حکم اور کراچی ٹیسٹ میں نیوزیلینڈ کا پلڑا بھاری پہلی ایننگس 612 رنز پر ڈیکلیئر کر دی کین ویلیمسن کی ڈبل سنچری پاکستان کی بیٹنگ جاری عبداللہ شفیق اور شان مسود پھر فلوپ ہو گئے کیویس کی سو سے زائد رنز کی برطری برقرار